بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم بنا چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے با سلاچار اور دوسروں کا مفتاج کرتے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا مفتاج رکھنا آمین سمامین یا رب العالمین تو چلیے چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً ایک کلو چکن لیا ہے یہ بڑی بوڑی بوڑی میں نے کروا لیا اور جو سینے کا حصہ تھا پارسا اس کے میں نے اس طرح لمبے لمبے سلائس بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کلو چاول لیا ہے ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے تقریباً دھو کے رکھے ہوئے انہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم چکن بریانی بنانا شروع کرتے ہیں بہت مزے کی بنے گی اور بہت آسانی کی ساتھ بنے گی تو چلیں بریانی بنانا شروع کرتے ہیں تیلہ میں نے چلے براکتی ہے آگ میں نے جلا دیا اس میں میں اب آئل ڈال دوں گی تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں آئل ڈال دی ہے آئل کرمہ ہو گیا ہے سب سے پہلے میں اس میں آلو ڈالوں گی آلو میں نے دور دلی ہے ان کو میں نے موٹا موٹا کٹ گیا اس کو میں فرائی کر دوں گی آلو فرائی ہو گئے ہیں آپ کو ان کا کلٹ چینج ہوتا ہوا نظر آرہا ہوگا تو اب میں ان کو بھائی لکا ہوں گے آلو میں نے نکال لی ہے اب میں نے مطر لیے تھے یہ تقریباً ایک پاؤں یہ میں اس میں شامل گا اب مطروں کو میں تھوڑا سا فرائی کر دوں گی مطر فرائی ہو گئے ہیں اب میں مطر بھی فرائی نکال لیے مطر میں نے نکال لی ہے اب میں اس میں چکن کو فرائی کر دوں گی ہمیں چکن کو اتنا فرائی کر دوں گی جو اس کا کلر ہے وہ بدل جائے مطر بھی فرائی کر دوں گی چکن کو بھائی کر دوں گی ہم نے نکال لیے چکن میں نے نکال لیا ہے ہم نے دو پیاز لیا تھے ان کو میں نے سلایس میں بھائی کرتی ہے پیاس کو پھرائی کریں پیاس کو پھرائی کریں پیاس میں نے پھرائی کریں دماظر کا میک ہے یہ اپنیس ہے میں یہ شامل کر رہے ہیں دو اجزار کی نسا تکرہ تین اجزار کی پاہ کر رہے ہیں اور ایک سامل کھاری میں شامل کر رہے ہیں تقریباً داس سے بارہ جہائے لیچے ہی ان کو میں نے اس طرح کار لیا جب میں اس میں چاہتا ہوں ادھرک لیسن کا پیج آمیں ان کی اچھے سے بنائی کریں آمیں اس میں تھوڑے سے سیب مسائلیں ڈالوں گی انسان ہوا تر مسالہ حافظ ہے ہشتہ گھنیا کورڈر حافظ ہے کالی ملک ہزتے گئے وائٹ پیپر ہزتے گئے آمیں اس میں پانی شامل کرتے ہیں مسالہ کو اچھے سے بھونگوں نمک اس میں دانا ہے آپ نے اپنے ریس کے حساب سے ابھی میں نے تھوڑا سے ڈال دیا ہے جب میں اس میں چاہر تو کاؤں گی تو پھر میں اس کا ٹیسٹ کر کے نمک کامی یا بیشی جو بھی ہوگی میں پورا گا لیں مسالہ کی بنائی ہوگی ہے اس کے ساتھ ہی میں مطر اور علو وہ میں شامل کر دوں گی ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے بھون داؤں گا اس کے ساتھ ہی میں یہ دو چمر دئی بھی شامل کر دوں گی اب تقریباً پانچ مہین تک میں ان کی اسی طرح اچھے سے بنائی کروں گی تھوڑی تھوڑی تیرے پر ہم نے چمر چلائیں گے اور اس کو بھون دیں گے ایک کلو میں نے چاہر دیئے تھے اور اس کی میں بریانی بنا رہی ہوں تو اس میں اب میں دو کلو پانی ڈال دوں گی چاہروں کا ناپ کر کے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی اور اس میں اوبال آنے کا انتظار کروں گی پانی کو اوبال آنے شروع ہو گئے ہیں یعنی یہ پکنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں چاہر ڈال دیں گے اس میں میں نے تھوڑی سی سبز دھنیاں بھی ایڈ کی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اب ہم چاہروں کو پکا لیں گے نمک آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کی حساب سے پورا کر لیجئے گا اب میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی دیکھئے ویبرز ہمارے بہت ہی مزے کی بہت کھلے کھلے چاول پک رہے ہیں تو بس آپ دم پہ آنے والے ہیں تو میں اس کو تھوڑی دل میں دم دینے والے ہیں چاول کو میں نے دم پہ رکھ دیا ہے نیچے میں نے تباہ رکھا ہے تھوڑی سے آگ میں نے تیز کی ہے جیسے تباہ گرم ہوگا تو آنچ میں سلو کر دوں گی اور اس کو تقریبا ہم پانچ سے ساتھ منٹ تک دیں گے دیکھئے ویبرز ہماری بہت ہی مزے کی اور کھلے 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 ماشلہ برینی بن گئی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے وائٹ برینی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے آپ ہی ستری کیسے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلے میں آپ کو چاول سرب کر کے دکھاتی تو دیکھئے ویبرز کھلے کھلے بہت ہی مزے کی ہمارے چاول بن گئے ہیں ہم نے وائٹ برینی بنائی ہے چکن کی ساتھ بہت مزے کی بنی ہے آپ ہی ستری کیسے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی آسانی کی ساتھ بن جاتی ہے اور آپ کے سب گھر والے بہت پسند کریں گے امید ہے ویبرز آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ